اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی اپنی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قربانی کی تصویریں ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے سامنے پیش کی جارہی ہیں اور تصویروں پر اللہ تبارک وطالعہ اصل کا حکم نہیں لگاتے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ تصویروں کو اس آدمی کے موہ پر مار دیتے ہیں تو بس ایزدالعزا کی قربانیوں کی حقیقت محبت اور اطاعت ہے بس محبت اور اطاعت ہے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام وہ گویا کہ مجسمہ محبت ہیں اسماعیل سبیلاللہ علیہ السلام مجسمہ اطاعت ہے بس یہ اطاعت اور محبت مل کر یہ قربانی کا فلسفہ بن گیا کہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ تو اپنے بیٹے گوزیبہ کر اور حدیث میں آتا ہے کہ خواب دیکھتے ہیں خواب خواب دیکھتے ہیں کہ بیٹے گوزیبہ کر رہا ہوں صبح اٹھے تو بڑے حیران شچ و پنجبے پڑ گئی یار یہ بیٹا اتنی منت و مرادوں سے مانگا اتنی اللہ سے دعائیں کر کے مانگا لکھا کہ اس وقت آپ کی عمر تقریبا جو ہے سو سال کے قریب تھی آپ کی بیوی کی عمر بھی اسی نوے سال تھی اتنی بڑھاپے کے اندر دعائیں کر کر کے تو اسماعیل مانگا اور اسماعیل ملا اور اسماعیل جو وہ جب اتنا بڑا ہو گیا آٹھ دس سال کا ہو گیا اور آپ جانتے آٹھ دس سال کا بچہ انسان کو کتنا محبوب ہوتا ہے چھوٹا گودھ کا بچہ شفقت تو آتی ہے لیکن اس کی ذمہ داریاں بہت ہیں ہر کو اس کے پوترے بدلو وہ روتا ہے دودھ پلاؤ تو ذمہ داریاں ہیں بے شک ان ذمہ داریوں میں بلوتف ہے لیکن جب بچہ آٹھ نو سال کا ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کی آنکھوں کی تسکین بھی ہوتا ہے اور آپ کا ننہ منا مشیر بھی ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے مشیر دیتا ہے کہ ابو یہ یوں کر لیتے ہیں ابو یوں کر لیتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مشیر بھی دیتا ہے آپ کا مشیر بھی ہے آپ کا تسکین بھی ہے اور چھوٹا چھوٹا ایک سہارا بھی ہے کہ اگر بڑا باپ اپنی لاتھی اٹھاتا ہے تو جلسی لاتھی اٹھا کے دے دیتا ہے بڑا باپ جوتی دیکھتا ہے جوتی اٹھا کے دے دیتا ہے چھوٹی چھوٹی خدمت بھی کرتا ہے پانی لا کے پلاتا ہے تو اس بڑے باپ کی محبت کا عالم کیا ہو جاتا کتنا پیارا ہو جاتا وہ بچہ اس کے لیے جب اس عمر کو پہنچا اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھا دیا کہ اپنی محبت کا اظہار کر اس بچے کو زیبہ کر دے اللہ اکبر خواب دیکھا تو احران ہوئے صبح اور یہ آٹھ زلحجہ کی رات تھی آٹھ زلحجہ کی شک و شبے میں پڑھ گئے یار یہ رحمان کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے سوچ رہے اس نے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں ترویہ کہتے ہیں شک کا دن گویا کہ یہ شک و شبے میں سارا دن گزرا کہ یار یہ خواب کیسا دیکھا میں نے میں اپنے بیٹے کو زیبہ کر رہا ہوں بڑے پریشان کہ اللہ کو واضح بتا کیا مسئلہ ہے پھر دوبارہ سوئے نوز الحجہ کی رات تھی نوز الحجہ کی رات کو خواب دیکھا پھر زیبہ کر رہے ہیں وہی خواب صبح اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کی روشنی عطا کر دی کہ یہ شیطان کی طرف سے خواب نہیں ہے رحمان کی طرف سے وہ معرفت مل گئی اس لئے آپ جانتے ہیں اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں پہچان کا دن اس دن آپ کو حق اور باطل کی پہچان ہو گئی کہ یہ رحمان کا خواب ہے یہ شیطان کا خواب نہیں اس لئے اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر سوئے پھر سوئے تو پھر خواب دیکھا تیسرے دن کہ بچے کو زیبہ کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ بس اب عمل کرنے کا وقت آ گیا لہٰذا اس کے بعد دس زلحجہ جب آئی ہے یوم مینہ کے اندر پہنچ کر اپنے بیٹے کو زیبہ کرنے کے لئے لٹا دیئے اس لئے اس کو یوم نحر کہتے ہیں یعنی زیبہ کا دن تو گویا کہ یوم نحر گویا کہ دس زلحجہ کو جا کر آپ زیبہ کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے تو دیکھئے محبت کا امتحان ہو رہا ہے آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ یار خواب دینے کی کیا ضرور تھی سیدھی سیدھی وحی نازل کر دیتے ہیں پیغمبر تھے اللہ کہہ دیتے ہیں اپنے پچھے کو زیبہ کرو کیا بات ہے خواب کیوں دیا خواب میں کیوں دکھایا حکم کیوں نہیں سیدھی سیدھی وحی کا کر دیا بس اسی کو تو امتحان کہتے ہیں عاشقوں کے امتحان محبوب جب لیتے ہیں وہ اشارے کناوں کے ساتھ امتحان لیتے ہیں وہ سیدھا حکم دے کے امتحان نہیں لیتے اگر سیدھا حکم دے دے محبوب کے یہ کرو تو پھر تو پتہ نہیں کہ اس کے اندر دل میں کیا چل رہا ہے وہ تو میرے کہنے پہ کر ڈالے گا لیکن دل اس کا مانتا نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تاکہ پتہ چلے یہ خواب کا بہانہ کر کے چھوٹنا چاہتے ہیں یا یہ کہ میرے اشارے کو سمجھ کے اسے قربان ہونا چاہتے ہیں اس لئے آپ کو خواب دکھایا لہذا وہ خواب کہہ کے چھوٹے نہیں جیسے آج ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کو خواب آتا ہے کہ انہوں نے داڑی رکھی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اس کی داڑی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ تمہاری داڑی بہت پیاری لگی مبارک ہو نبی یہ میں ان لوگوں کی بات کرو جنہوں نے مجھے خود یہ بات سنائی اور میڈیا پشاہ سن بھی کبھی رہوں لیکن ماشاءاللہ آج تک داڑی رکھی نہیں انہوں نے آج تک داڑی رکھی نہیں جبکہ بتایا کہ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو داڑی کی مبارک دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کی سنت کے ساتھ چہرہ تیرہ منور ہو جائے تو رسول اللہ تجھ پر برکت کی دعا کر دیں گے محمد الرسول اللہ تو پوچھا یار آپ نے داڑی نہیں رکھی کہتے یار جی بس دعا کریں دعا کریں کھانا کھاتے ہوئے کبھی دعا نہیں کراتا کہ حضرت دعا کریں میں کھانا کھالوں دعا کریں میں پانی پیلوں کہا جی حضرت دعا کریں بھئی خیریت کیوں نہیں رکھی بھئی اتنے سال پہلے تمہیں بشارت ملی تھی کہا حضرت خواب تھا وہ تو خواب کی بات ہے وہ خواب کوئی حقیقت تو نہیں ہوتا بس میں نے کہا بس میں نے کہا اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی عاشقوں کو ہی بتانے کے لیے قرآن کریم میں ایک خوابی کا ذکر کیا ایک عاشق صادق کا خوابی ذکر کیا اس خواب کی وجہ سے اس نے اپنی جوان بیٹے کو زبا کرنے کے لیے چھوڑی کے نیچے رکھا تاکہ ہم لوگوں کو اللہ بتا دیں کہ خواب معمولی بات نہیں ہے جب شریعت و سنت کے مطابق اللہ کی طرح سے خواب میں کوئی رہنمائی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظرِ حنایت تم پر پڑ گئی ہے لہٰذا آگے بڑھ کر رسول اللہ کی سنت کے اپنے چہرے کو منفر کر لیں کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ موقع نہیں تھا کہنے کا یار خوابی تو ہے بیٹا زبا کر رہے ہیں یہاں داڑی کی تو بات ہی نہیں داڑی تو ویسی ایسی چیز ہے کہ فطری طور پر خود ہی آتی ہے آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کاٹنے میں آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کا رکھنے میں تو کوئی محنت کی ضرورت نہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نور خود بخود آپ کو عطا کر دیا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیونکہ محبت کی ملونی سے پکے ہوئے تھے انہوں نے یہ پلٹ کے پوچھا نہیں کہ خواب کی بات ہے کوئی بات نہیں اور پھر یہ بھی نہیں پوچھا کہ پہلے دن شش و چپنج میں رہے کہ یار پتہ نہیں شیطان کا خواب ہے کرہمان کا خواب ہے اور میں اور آپ ہوتے اگر آپ کا محبوب کی طرف سے کوئی اشارہ ملتا آپ کہتے ہیں یار محبوب نے یہ بات کہی یہ تو بڑی مشکل بات ہے چلو یار محبوب سے ویریفیکیشن کریں پہلے ویریفائی کر لیں بھائی کہ آپ نے کہا بھی ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے نا جیسے مجنو مجنو کو لیلہ نے کہہ دیا تھا اپنی ران کا گوشت کاٹ کے دے دے مجھے کہا تھا نا امتحان لے رہی تھی کہ یہ واقعی اصلی مجنو ہے کہ نقلی مجنو ہے عشق میں سچا ہی ہے جو جھوٹا ہے اس نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا لیلہ سے کیونکہ خادمہ نے آکے پیغام دیا کہ لیلہ کہتی یہاں چھوری سے گوشت کاٹ کے دے دے اس نے یہ نہیں کہا اچھا مجھے ذرا ویریفائی کرنے دو کہ لیلہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں بھائی گوشت کاٹ رہا ہے مجنو نے یہ نہیں پوچھا اچھا گوشت کاٹ کے اس کو رکھ دیا پتہ نہیں اسران کا مانگا کہ اسران کا مانگا گوشت کی بوٹی کاٹ کے رکھ دی بس اسی تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے لیلہ مجنو کی محبت جو کہ بظاہر ہے کہ نجائز محبت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس داستان محبت کو زندہ رکھا ہے تاکہ اللہ کے سچے عاشقوں کو شرم آ جائے کہ جھوٹے عاشقوں کے حالت یہ ہے تم سچے عاشق بند کر کہاں جا رہے ہو ہمیں شرم دلانے کے لیے اللہ نے ان کی داستان محبت جو ایک جھوٹے جھوٹے محبت میں سچے نظر آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی داستان کو قائم رکھا آج اللہ کے جو عاشق ہیں وہ لیلہ مجنو کی مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عشق کی داستانوں کو منور کرتے ہیں تو ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام نے شک پڑھ رہا ہے جس دن میں یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ شک و شکا چھپا پڑ گیا وہ آپ ہی کی طرف سے حکم ہے وہ خواب آپ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ دھرہ اوت پیغمبر نے پوچھ سکتے تھے نہیں پوچھا سار دن اسی میں گزارا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے سجدوں میں گرے رہے اور سوچا نہیں کہ نہیں اگر محبوب کا اشارہ ہے تو میں اپنے بیٹے کو زبا کرنے کو تیار ہوں اور وہ ہی ہوا کہ جب باد کھل گئی تو بس محبت پتہ چل گئی اور انہیں یوم نہر میں اپنے بچے کو تیار کیا اور مینہ میں پہنچ کرنے کے لئے چھوڑی کے نیچے رکھ دیا تو آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے اے رب زجلال یہ کیا کر رہا ہے یہ تو اپنا وہ بیٹا جو کتنی مرادوں سے کتنی دعا اور تڑب کے ساتھ مانگا ہے اس کو زبا کر رہا ہے اور زبا کرنے سے پہلے کیا کیا بچے سے پوچھ رہے جب جا رہے ہیں راستے میں تو بچے سے پوچھ رہے ہیں یا ابنیہ اے میرے بیٹے انی عراف المنام میں نے خواب دیکھا ایک میں نے خواب دیکھا میں تجھے زبا کر رہا ہوں انی ازباک میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ خواب دیکھا ہے فنظر مازا ترہ تیری کیا رائے ہے حالانکہ بچے کی رائے کیا رائے ہوتی ہے کیا کہنا چاہتے ہیں اصل میں خلیل اللہ علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں نیری محبت نہیں اطاعت بھی جب ہوگی یہ محبت اطاعت جب ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کی سچی عبادت کا اظہر ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی منزل ان کے لئے کھول دیں گے اللہ اکبر وہی ہوا پوچھا کہ تیری کیا رائے ہے میں نے ایسا ایسا دیکھا اب وہ بچے کی اطاعت ظاہر ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں یا عبتی یا عبتی فلمات عمر اے میرے ابباجی اے میرے پیارے ابباجی آپ نے جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر جاری ہے اب زیبہ کر دیں ساتجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے پھر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے میں نیچے تڑبوں گا نہیں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنے خون کا نظرانہ پیش کر دوں گا آپ محبت کا مجسم بن کے سامنے آ رہے ہیں میں اطاعت کا مجسم بن کے آوں گا اب محبت و اطاعت جب ملے گی تو قربانی کا حق ادا ہو جائے گا یہ ہے قربانی کا فلسفہ یہ جو ہم جانور زیبہ کرتے ہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنی محبت کو پیش کرتے ہیں اپنا نفس جس نفس سے ہم محبت کرتے ہیں نفس ہمارا محبوب ہے ہم نفس کی اطاعت میں زندگیاں گزارتے ہیں ہم اپنا محبوب جو نفس ہے جس نفس کے کہنے پکھاتے ہیں پیتے ہیں خواہشات کے دیوانے ہیں تو اسے نفس کو نکال کر وہ نفس کا جو جانور ہے پیش کرنے کے بعد یہ پیش کرنا گو ہے کہ محبت کا اظہار ہے کہ اللہ سب سے زیادہ محبوب جس نفس کو ہم نے بنا رکھا تھا آج ہمیں تیرے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں اور پھر اطاعت کا اظہار ہے کہ اللہ تیری تکبیر کی چھوری سے اپنے اس نفس کے گلے پر چھوری چلا کے اطاعت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اب یہ نفس تیرا ایسا متی ہو گیا ہے ایسا متی ہو گیا ہے جیسے یہ جانور ہم نے جو زیبہ کیا اس کی اب مرنے کے بعد آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھتی نہیں ہیں کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں زبان تو ہے لیکن بولتی نہیں ہیں ہاتھ پیر تو ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں دل دماغ تو ہے لیکن سوچتا سمجھتا نہیں ہیں یا اللہ آج اپنے اپنے نفس کا جو جانور تھا ہم نے اپنی محبت کا اظہار کر کے تیرے سامنے پیش کر دیا اور اطاعت کا اظہار کر کے اس کے گلے پر تکبیر کی چھوری سے اس کا گلہ کار دیا یا اللہ اب ہماری آنکھیں تو ہوں گی لیکن اب گناہ نہیں کریں گی ہمارے کان تو ہوں گے لیکن اب گناہ نہیں کریں گے زبان تو ہوگی لیکن اب معاصیت نہیں کریں گی ہاتھ پیر تو ہوں گے لیکن گناہ کی طرح نہیں پڑیں گے دل دماغ تو ہوگا لیکن اللہ تیری بغاوت گناہ کو آپ کبھی نہیں سوچیں گے تو زبانِ حال سے اس جانور کو پیش کر کے اس نے ہی بتا دیا کہ محبت اور اطاعت کا جذبہ پیش کر رہا ہوں یا اللہ یہ جو جانور زیبا کیا یہ حقیقت میں یہ تو مجسم جانور اصل میں میں نے اپنے اندر کا جانور زیبا کیا ہے کیونکہ ہر انسان کے اندر پہ تو جانور ہے جانور میں پانچ یہ اصحاف ہوتے ہیں وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ بولتا بھی ہے وہ سونگتا بھی ہے وہ چلتا پھرتا محسوس بھی کرتا ہے پانچ حواس ہوتے ہیں اور پانچوں حواسوں سے انسان گناہ کرتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے جانور کی طرح انسان بھی سنتا ہے جانور کی طرح انسان بھی بولتا ہے جانور کی طرح انسان بھی چلتا ہے جانور کی طرح انسان بھی سوچتا ہے جانور کی طرح گوہ ہے کہ جانور والے پانچوں اصحافی سے انسان کے در موجود ہیں اور یہ پانچوں پانچوں اصحاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالسیدر گناہ کرتا ہے کبھی آنک کا گناہ کرتا ہے کبھی کان کا گناہ کرتا ہے کبھی زبان کا گناہ کرتا ہے کبھی ناک کا گناہ کرتا ہے کبھی ہاتھ پیر کے جو لمس کا گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب قربانی کر کے جانور کو زبا کر دیتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی پانچوں حواس والا جو جانور تھا اس کو زبا کر دیا اور جب زبا کر دیا تو پھر گناہ کانسی ہوں گے اب آنکھ گناہ نہیں کرے گی اب زبان گناہ نہیں کرے گی اب کانس گناہ نہیں کریں گے ہاتھ پیر گناہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے وہ جانور زبا ہی کر دیا ہے اب جیسے زبا شدہ جو جانور ہے اس کے سارے آزا اسی طرح نظر آ رہے ہیں دیکھا اب ان کے اندر کوئی حص نہیں ہے وہ دیکھتا نہیں بلکل اسی طریقے سے مومن صادق اپنی محبت کا اظہار کر کے اپنے نفس کو جانور کا زبا کر کے اللہ سیاہت کر لیتا ہے یا اللہ میں نے بس اپنے نفس کے جانور کو آپ زبا زبا کر دیا ہے آج کے بعد میرے وجود سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے کی ایسی قدر کرتے ہیں اللہ فرما دے تو نے یہ جذبہ ظاہر کیا تو میں تو پھر رب رحیم ہوں تو تیرے خون کا جانور کا زمین پہ ابھی گرے گا نہیں اس سے پہلے تیرے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا اللہ اکبر اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ زمین پہ ابھی خون کا قطرہ گرتا نہیں جانور کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے قبول کر لیتی یہ ہے فلسفہ اس قربانی کا کہ محبت اور اطاعت یہ دو چیزیں جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جلت ہوتا ہے وہ عبادت پھر اپنی روانی کی طرح دوڑتی ہے اور دنیا میں رہتے ہیں انسان کو جنت کا مزہ آنے لگتا ہے اور انسان اس حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ جو میں سجدہ کرتا نظر آتا ہوں جو اللہ کے سام جھکتا نظر آتا ہوں یہ وہ محبت کا اظہار ہے اس لئے کہ جس محبت میں اطاعت نہیں ہے تو گویا کہ وہ محبت کی تصویر ہے محبت کی حقیقت نہیں رہتی اس لئے قربانیوں کے وقت بھی اس جذبے کو دباغ میں رکھو آپ نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جانور بھیج دیے زیبا کے لیے مکہ بھیج دیے زیبا کے لیے لیکن آپ ادھر بیٹھ کے روز مراقبے کرو کہ یا اللہ میں نے اپنے نفس کا جو جانور تھا وہ زیبا کے لیے بھیج دیا ہے یا اللہ آج میں تُس سے اہد کرتا ہوں میں نے جس طرح جانور کو زیبا کر دیا ہے یا اللہ اپنے نفس کی خواہشات کو میں نے بالکل اسی طرح زیبا کر دیا اب تیرے سوا میری اب کوئی خواہش نہیں میں تجھ سے تجھے ہی پانا چاہتا ہوں میں تجھ سے تیرا غیر نہیں پانا چاہتا تجھ سے تجھے ہی پانا چاہتا ہوں اور یہ فرماتے ہیں حضرت خاجہ سید علی حجوری رحمت اللہ علی معروف داتا گنج بک شعب رحمت اللہ علی وہ فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت کی حقیقت انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ سے اللہ ہی کو نہ پانے کا جذبہ پیدا کرے اللہ سے فرمایا اللہ سے اللہ کی غیر کو پانے کا جذبہ ہے تو فرمایا پھر وہ عبادت عبادت نہیں ہے عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اللہ سے پانا ہے اللہ کے غیر کو پانے کا جذبہ اس کا فانی فنا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بقا کا مقام وطا کر کے اپنا قرب دے دیتے تو بس اس جانوروں کو زیبہ کرنے میں اسی تصور کو جب انسان سامنے رکھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضر ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا رہے ہیں چھوڑی چلا رہے ہیں حضر جبرہ صلی اللہ علیہ السلام آسمانوں سے تشیف لا رہے ہیں پورے آدمِ عالمِ ملکوتی میں حلچن مچ گئی ارے بیٹا زیبہ کر رہے ہیں زبیولہ زیبہ کر رہے ہیں ارے دوڑو دوڑو جلدی سے روکو اور مزید کی بات یہ ہے کہ اسمائل زبیولہ جو بولے کہ ستجدنی انی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے صبر و استقامت کا پہاڑ جو بول رہا ہے یہ اطاعت کا جو اظہار کر رہا ہے اس لئے بعد اللہ والوں نے لکھا ہے اسمائل زبیولہ کے اندر جو اطاعت کا اظہار بول رہا تھا وہ حقیقت میں نورِ محمدی بول رہا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور بول رہا تھا ان کے ماتے میں وہ نورِ نبوت تھا آخرِ نبی کا وہ نور تھا نبی کی وہ اطاعت بول رہی تھی وہ جو ان کے اندر نور تھا اور سارے نبی اور بنی اسحاق کے اندر بہت نبی آئے لیکن اسمائل صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی نبی تھا اور وہ ایک نبی ایسا آیا کہ سارے نبیوں پر چھا گیا اللہ اکبر محمد رسول اللہ تو فرمایا کہ اصل میں وہ نور محمد ہی بول رہا تھا کہ ستجدی انشاءاللہ اب مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اللہ کے سامنے اے میرے اببہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ اببہ کا جذبہ اتنا بلند کہ اپنے پیارے بیٹے کو لے کر چھوری کے نیچے رکھا ہو اور بیٹا نیچے بے سبری کر کے آپ کو اللہ کے سامنے شرمندہ کر دے میرے اببہ یہ نہیں ہوگا آپ چھوری تو چلائیے انشاءاللہ افری کروں گا اور سبر و استقامت کے ساتھ اس قربانی کو برداشت کروں گا کہ اللہ کے نام پہ آپ نے مجھے قربان کر دیا اور یہ میرے لئے ایک سعادت ہوگی میرے لئے کوئی اس قسم کی پریشانی مصیبت نہیں ہے تو بچے نے بھی باپ کا ساتھ دے کر حق ادا کر دیا کہ ستجدی انشاءاللہ من الصابرین آپ مجھے سبر و استقامت کا پہاڑ پائیں گے اور وہی ہوا کہ واہ کے سبر و استقامت کا ایسا پہاڑ بنا اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے حیران ہو گئے ایک انسان گوشت پوشت کا اتنا صابر ہو سکتا ہے ایک آٹھ سال کا بچہ اتنا صابر ہو سکتا ہے حالانکہ بچے تو دہشت محسوس کرتے ہیں ان چیزوں سے لیکن اصل میں اس محسوم بچے کے اندر تو نور محمد ہی چھپاوا تھا نور محمد ہی بول رہا تھا وہ نور محمد ہی اپنی اطاعت کو ظاہر کر رہا تھا انا آٹھ سال کا بچہ ویسے گھبرا جائے وہ نور محمد ہی تھا جس نے کہا کہ میں جان دینے کو تیار ہوں اور وہ ہی ہوا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واقعی مچسم بن کے آئے تو صبر و استقامت کا وہ پہاڑ تھا فرمایا سارے انبیاء کی مصیبتیں اگر کٹھی کر لی جائیں تو مجھ پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہیں نبوت کے کام میں اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتا لیکن میں صبر و استقامت کا پہاڑ بنا رہا میں اپنے اللہ کے لئے سب کچھ برداشتا تب ہی دین آج ہم تک پہنچا ہے تو حقیقت یہ ہے تو یہ جب کہا تو اللہ تعالیٰ نے فورا اعلان فرما دیا کہ یا ابراہیم اے ابراہیم ہم نے پکارا ابراہیم کو ابراہیم قد صدق تر رویا تو انہیں اپنے خواب کو سچا کر دیا وہاں بھی رویا فرمایا تو اپنے خواب کو سچا کر دیا ہم نے تو خواب میں تجھے ازبایا تھا تو انہیں پلٹ کے ہمیں پوچھا بھی نہیں کہ آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ نہیں وہی ہے بھی کہ نہیں نہیں آپ نے خواب پر اپنی محبت کو قربان کر دیا فرمایا قضا علی کا نیزی المحسنین اسی طریقے ہم جو احسان نیکی کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں چنانچہ جبری صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے جندر کا دنبا لے کے آگئے جندر کا دنبا لے کے آگئے تو حقیقت یہ ہے